پندرہ مینٹ کے لیے پولیس کو ہٹا لو بتا لیں گے کس میں ہمتے کو ڈا تھا لو پندرہ مینٹ آئیسا ضرب ہے جو ابھی بھی نہیں بھر سکا پندرہ سکنڈے دیجئے آپ کو بلکل پندرہ سکنڈے دیجئے آپ کیا کریں گے اخلاف کا حال کریں گے جیسا مفتار ہوگیا وہی کریں گے ہیدر آباد میں جوانی جنگ بھاری چل رہی ہے اور تنج کی تیج آری چل رہی ہے کوئی اشارہ کر کے تیر چلا رہا ہے تو کوئی جوان سے بان بی جے پی سانسد نو نی ترانہ کے بیان سے ہیدر آباد کا سیاسی پارا بڑھ گیا ہے نو نی ترانہ نے ہیدر آباد میں چناؤی سبھا کو سمبودید کرتے ہوئے اے آئی ایم ایم کے پرمکھ اسسسودین اوے سی اور ان کے چھوٹے بھائی اکبرودین پر بیان دیا تھا نو نی ترانہ نے کہا کہ اگر ہیدر آباد میں پندرہ سیکن کے لیے پولیس ہٹی تو پتہ چل جائے گا کہ دونوں بھائی کہاں گئے رانہ کا یہ بیان اکبرودین کی دو ہزار بارہ میں ہیٹ اسپیچ کا جواب مانا جا رہا ہے جس میں اکبرودین نے کہا تھا اگر پندرہ منٹ کے لیے پولیس ہٹا دی جائے تو ہم پتہ دیں گے کس میں کتنا دم ہے شوشل میڈیا پر نو نی ترانہ کا یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے دیکھیں نو نی ترانہ کا یہ ویڈیو اب بھائی پر ہوئے جبانی حملے میں بڑے بھائی اسد کہاں پیچھے رہنے والے تھے انہوں نے نو نی ترانہ کے بیان پر پلٹوار کیا انہوں نے کہا آپ پندرہ سیکنڈ نہیں ایک گھنٹہ لے لیجئے ان کا پورا بیان آپ کو دکھا دیتے ہیں اکبر الدین اویسی ایک ایسا نام ہے جو اپنے ویبادی تکریروں کے قارن سرکھوں میں رہتے ہیں اکبر الدین اویسی کے جس جہریلے باشن پر نو نی ترانہ نے پلٹوار کیا وہ بھی آپ سننی جئے ہندوستان ہم پچیس کورڈ ہیں نا تم سو کورڈ ہیں نا ٹھیک ہے تم تو ہمارے سے اتنے زیادہ ہوئے پندرہ منٹ کے لیے پولیس کو ہٹا لو بتا لیں گے کس میں امت ہے کون داخل ہوئے کوئی بھی ہمارا بال بھی ونگا نہیں کرتا اور یاد رکھو یاد رکھو دنیا اسی کو ڈراتی ہے جو ڈرتا ہے دنیا اسی سے ڈرتی ہے جو ڈرانا جانتا کیا ہے اکبر الدین ویسی یہ نفرت کیوں ہے سو سنار کی تو ایک لوہار کی پندرہ منٹ ایسا ضرب ہے جو عبیدی نہیں بھر سکا